اللہ 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 مسجد الحرام کو کھولنے اور عمرہ ادا کرنے سے متعلق ایک اہم پیشرفت سامنے آ گئی ہے صحت کے عالمی اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مسجد الحرام کی انتظامیہ نے ایک مفصل پلان تیار کیا ہے جس کے تحت گورنمنٹ کی منظوری کے بعد مسجد میں نماز اور عمرہ کی اجازت دے دی جائے گی اس پلان کے اہم نقاط کیا ہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم وہ ڈسکس کریں گے مسجد میں داخل ہونے اور باہر نکلنے والے دروازے مخصوص ہوں گے اور داخل ہونے والے دروازے سے واپسی پر باہر نہیں نکلا جا سکے گا بیت اللہ کے سہن میں صرف احرام باندے ہوئے لوگوں کو آنے کی اجازت ہوگی اور جو صرف تواف کرنا چاہتے ہیں وہ پہلی اور دوسری منزل پر جا کر ہی تواف کر سکیں گے جو لوگ صرف اور صرف نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں تشریف لائے ہیں وہ ملک فہد اور ملک عبداللہ توسیم میں جا کر نماز ادا کر سکیں گے بیت اللہ کے اردگرد تین دائرے بنائے جائیں گے اور ان دائروں کے اندر ہی تواف کیا جا سکے گا اور ہر دائرے کو پلاسٹرک کی آرزی دیوار سے بند کر دیا جائے گا تاکہ فاصلے کو برقرار رکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو نہ مل سکیں جو لوگ سعی کرنا چاہتے ہیں وہ صرف پہلی اور دوسری منزل پر جا کر ہی کر سکیں گے باقی دور آرزی طور پر بند ہی رہیں گے مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد کے داخلی دروازوں پر تھرمل کیمرے نسب ہوں گے جو کہ ہر داخل ہونے والے شخص کا درجہ حرارت چیک کریں گے جس کا درجہ حرارت 38 سے زیادہ ہوا اسے مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی مسجد الحرام کی گنجائش کے مطابق صرف 40 فیصد لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی اگر لوگ زیادہ ہو گئے تو انہیں اندر داخل ہونے نہیں دیا جائے گا زمزم کی سہولت آرزی طور پر بند رہے گی اشیائی خرد و نوش اور دسترخان یعنی صفرے جو مسجد حرام میں لگتے تھے وہ آرزی طور پر بند رہیں گے نماز کی ادائیگی کے دوران ہر نمازی کے درمیان متعین فاصلہ دو میٹر ہوگا ہر نمازی اپنا مسلحہ گھر سے لے کر آئے گا کیونکہ قالین مسجد میں موجود نہیں ہوں گے جمعہ تل مبارک والے دن صبح نو بجے سے رات آٹھ بجے تک مکہ تل مکرمہ میں مکہ کے رہائشیوں کے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی مسجد الحرام کے ادگر علاقے کو جمعہ کے روز آرزی طور پر بند کر دیا جائے گا ہم اللہ بن عزت کے حضور دعا گو ہیں کہ اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ